کچھ تو خاص بات ہے مسئلہ کے امام احمد رضا میں کچھ تو خاص بات ہے مسئلہ کے امام احمد رضا میں ورنہ یوں ہی بہت ترفرکے کسی ایک کے خلاف نہ ہوتے اسی منفوزات حصہ سوم اور صفحہ نمبر 29 پر حضرت سیدی عبدالوحاب اکابر اولیاء کرام میں سے اور حضرت سیدی احمد بدوی قبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور حجوم ہوتا تھا اس مجمع میں چلے آتے تھے کہ ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی ملت آر حسن پنجابی کے اندر ملت آر حسن ایک عورت نے نگاہ پڑی فورا نگاہ پھیر لی کہ حدیث میں ارشاد ان نظرت الاولا لکا وثانیت آلہی کا چلو پہلی نظر آپ کے لئے دوسری معافقہ ہے چلے ٹھیک ہے مان لیا پہلی نظر تیرے لئے دوسری تجھ پر یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ نہیں اور دوسری کا مواقضہ ہوگا نگاہ تو آپ نے پھیر لی مدر وہ آپ کو پسند آئی ملت پاکیزہ مذہب ملفوزات کے اندر احمد رضا خان کے اس میں لکھا ہوا ہے جب مزار شریف پر حاضر ہوئے ارشاد فرمایا عبدالوحاب اچھے کہتے ہیں پسند آگئی تھی نا اب جب یہ مزار شریف پر حاضر ہوئے نا تو حضرت ارشاد فرمایا پیر صاحب نے عبدالوحاب وہ کنیز تمہیں پسند آئی تھی شیخ صاحب اپنے مریض سے پوچھ رہے ہیں کنیز تمہیں پسند آئی تھی عرض کیا کہ ہاں اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے لی حضرت منچنگی لگی سی پسند آئی سی تو ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز حبا کی کنیز تھی تاجر کی اور حبا کون کر رہے ہیں وہ شیخ صاحب کر رہے ہیں اچھا اب آپ سکوت میں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور حبا فرماتے ہیں مان وہ تاجر حاضر ہوا اس نے وہ کنیز مزار اکتس کی نظر کی خادم کو اشارہ ہوا انہوں نے آپ کی نظر کر دی ارشاد فرمایا اب آگے سنیں یعنی تاجر آیا ہے جلدی سے اس نے آ کر مزار کی نظر کی اور جناب نے خادم خادم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور انہوں نے کیا کیا کہ عبدالوحاب انہوں نے عبدالوحاب کو دے دی اور کہ عبدالوحاب اب دیر کائے کی ہے عبدالوحاب اب دیر کائے کی ہے فلان حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو یعنی فلان یہ پاکیزہ مذہب والوں کا حال ہے دیر کام ہے چاami دیر کام ہے چیتے من